بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور گوڈ بارننگ آج لاہور میں مجھے چوتھا دن ہے اور آج میری واپسی ہے لیکن واپسی میری آج دوسرے راستے سے ہے ٹھوکر کی سائٹ سے میں چھاکنگ مہاگا کا پلان ہے آج میں پھر جوہر ٹاؤن سے نکل رہا ہوں لیکن آج میرا راستہ دائیں نہیں پل کے پائیں کرا کروں گا ملتان روڈ کے کرا اور یہ میرا ٹرنا ہے آگر کی میرے آن پانک کروں جب نمبے سفر پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہے آپ نے پیٹرول کا ٹینک فل کرانا ہوتا ہے جو میں ابھی کرا رہا ہوں یہاں سے پہلے میں سینجی سٹیشن گھس گیا تھا غلطی سے کھل کر دے والیکم السلام چونیا تو یہاں سے آگے لیفٹ سائٹ پہ ترن لینا ہے ہم نے کدھر ترن یہ ہے نہیں آگے یہ یہ کوئی ہے میرے خیال میں کوئی چار پانچ کلومیٹر ہے چھانگا مانگا فارسٹ کا جو راستہ ہے دیکھتے ہیں روڈ آگے کس طرح اس کی حالت ہے یہاں تو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے پیچھے تھوڑا سا پورشن خراب تھا ہے یعنی ڈیورشن تھی وہ بھی بن رہا تھا اور یہ بلکل نیا بنا ہوئے فلائیوار ہے اور جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا دائیں بائیں طرف یہ سارے جنگلات یہاں سے وہ ایریا شروع ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ٹیمپریچر جو ہے بلکل ہی چینج ہو گیا چال چاچا راستہ دے تھوڑا جدہ اس نے آجے ٹام لین ہے مجھے راستہ نہیں ملنا ریکر فٹ پاتھ ہے چلو 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 خود تیری تینل مارک کا تو یہ راؤنڈ آباؤڈ ہے سینٹر میں دائیں طرف بھی کوئی سڑک جا رہی ہے لیکن بہت خوبصورتی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں دونوں طرف جنگل اور ڈیز میں یہ خوبصورت سے سڑک بہت خوبصورت ٹریک ہے یہ ٹریک اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر میں نے بائیک کو یعنی بھگا کے اپنا شوق پورا کیا اور ٹریفک بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ اور یہ آگیا جی ٹرن اب یہاں سے لیفٹ پہ ٹرن لیا چھانگا مانگا کی طرف پیسے تو یہ سارا ہی جنگل ہے چھانگا مانگا کا یہ یہ دیکھیں یہ دو پیلرز لگے ہوئے ہیں سی فارسٹ تو یہاں سے اب یہ اس کا اپنا یعنی جنگل کے اندر کا ٹریک شروع ہے چھانگا مانگا فارسٹ لیکن یہ روڈ تھوڑا سا اس طرح ہے جس طرح پرانا روڈ اور سنگل ٹریک ویسے جنگل میں ہونا بھی اس طرح چاہیے ویلکم ٹو چھانگا مانگا تو گوگل کے مطابق تو میں پہنچ چکا ہوں یہ سامنے مجھے نشان مظر آ رہے اب یہ میرے خال میں دائیں ہے دائیں بھی ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا میں تقریباً سوہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ اس طرح مجھے لگے ہیں چھانگا مانگا تک پہنچنے میں لاہور جہور ٹاؤن سے ملتان روڈ پر آئے ہوں پھر وہاں سے یہاں سے آگیا ہے یہاں پر تو یہ پہلے جو مین سے راستہ آتا ہے فارسٹ کی طرف چھانگا مانگا شہر آتا ہے اس کے آگے دو تین کلومیٹر کے بعد یہ راستہ آتا ہے اس کے بعد فارسٹ ہے سارا اس طرح کا یہ سارا فارسٹ ہے چھانگا مانگا پھر یہ راستہ آکے یہاں پر ایک چھوک سا بنتا ہے دوسرا یہ چھانگا مانگا فارسٹ پارک وہ اس سائیڈ پر ہے رائٹ سائیڈ پر اور لیفٹ سائیڈ پر ہے آپ کے وائل لائف چھانگا مانگا تو جو وائل لائف والوں کی پارکنگ ہے پارکنگ ان کی بھی ہے فارسٹ کی لیکن وہ اٹھ یور اون رسک ہے تو پہلے میں ادھر گیا تو میرے پاس تو سامان ہوتا ہے بہت سارت تو وہ اب سارت میں نہیں اٹھا سکتا تو اسی لئے میں پھر دوبارہ وائل لائف والوں کی طرف آیا تو یہاں پر پر پارکنگ ہے ٹوکن ان سے لیا سامان بھی وہاں پر رکھا تو ابھی وہاں سے نکلا ہوں اور سب سے پہلے فارسٹ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہاں پارک بننا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں چھانگا مانگا دیکھتے ہیں اور چھانگا مانگے کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں تھوڑی ہسٹری لیکن پہلے انٹر ہو جائیں اور یہ مین انٹری ہے چھانگا مانگا پارک کی کابی خوبصورت ماحول ہے اور یہ دائیں طرف اس کا نقشہ ہے ایک خوبصورت سا یہ ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے چھانگا مانگا پارک کے اندر اور یہ جب آپ آتے ہیں تو چار راستے ہیں پہلا جو آتا ہے یہ رائٹ سائیڈ والا ٹریک ہے بہت خوبصورت ٹریک ہے اوورال ویسے ساری جگہ خوبصورت ہے لیکن یہ اور بہت خوبصورت ہے یہ سامنے جہاں پر ہم نے جانا ہے اور یہ لیفٹ ٹریک ہے اور یہ سائیڈ پر وہ لگے ہوا ہے کون سی سائیڈ پر کیا چیز ہے آپ یہاں سے معلومات لے سکتے ہیں اب میں آپ کو ملواتا ہوں منارے پاکستان کے پوتے کے ساتھ پوتہ اسی لیے کیونکہ منارے پاکستان کا جو بیٹا ہے وہ ہے چوک آزم پر لگا ہوا ہے یہ اس کا پوتہ ہے ہے نا خوبصورت اتنا بھی خیر یہ وہ نہیں ہے شاید ویڈیو میں چھوٹا لگ رہا ہوں لیکن ہی تنا زیادہ چھوٹا ہے بھی نہیں یہ تو اب واپسی ہم اپنے مین ٹریک پر جو گیٹ کے بالکل سامنے ہیں سب سے پہلے ہم مین ٹریک اور یہ کور کریں گے یہ ہے ریلوے کی لائن ٹریک پٹڑیاں ویسے ریلوے نہیں مطلب اس کو کیا کہیں یہ ٹرام ہی ہے تو یہ سامنے ایک پرانا وہ بھی کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ پٹڑی کی جو ویڈت ہے یہ بہت کم ہے یہ چھوٹی سے وہ انجن بوگی ٹائپ ہوگا ابھی تو مجھے نظر نہیں آرہا لیکن یہ انجن سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن یہ کوئی پرانا انجن ہے جو انہوں نے ابھی یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ پارک میں جب تھوڑا سا میں آگیا آیا تو میں نے یہ پٹڑیاں دیکھیں لیکن ان کا فاصلہ کم ہے ظاہر ہے ٹرین کو نہیں ہے تو یہ اٹرام کے ہیں اور یہ ویٹنگ ایریا لیکن یہ سہولت صرف اتوار اور سرکاری تاطلات اگر سنڈے کو اگر آپ لوگ آئیں تو ٹرام ہوگی ادروائز باقی جنہوں میں وہ نہیں ہوتی بڑوں کے لئے پچاس بچوں کے لئے بارہ سال تک تیسو روپیہ یک طرفہ صرف ایک سائٹ گایا آنے اور جانے کا ٹکٹ الگ الگ ہوگا اور ٹرام کی سپیشل بوکنگ سات سو روپیہ فی بوگی فی راؤنڈ ہوگی اور بوکنگالی کیمپ آف اس پارک میں رابطہ کرنے علاوہ کہ کم پانچ بوگیاں بوک کروانے پر ہیٹرام مہیا کی جائے گی مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوگ مکمل ہو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ بوگیاں بوک کروانے پڑیں گی لکڑی کا پھول دیکھرام پانچ ب Baghد موسیقی 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 یہ میپ ہے نکسہ بڑا نکتابی چیل سر کے لئے سسانہ وہ ہے اور اس سے آگے ہے لکڑک کا پل جسے یہ جھولا پل کہتے ہیں جس طرح یہ سسپنشن بریج تھی گلگت سائٹ پر میں آپ کو شاید دکھائی ہوں گی خبردار آٹھ افران سے زائد کا ایک کٹھ جھولا پل پر سے گزرنا منع ہے اور یہ پل ہے چلتے ہیں کہ اس پر سفر کر کے کیسا لگتا ہے ہلتی ہے ہلنا بھی چاہیے اس سے جھولا چکا ہے یہ مزل آ رہا ہے یہاں پہ ویڈیو بناتے باک اپنا کیمرہ اور موبائل کس کے پکڑے ہو سکتا ہے وہ آپ سے گر جائے اگر گر گیا تو پھر سمجھے گیا ہمیشہ کہہ لیا مچھلیوں کی خوراک بن جا گیا اب آپ آگئے اس سائٹ پر پارک ٹائپ ہے یہ بھی یہ بابا جی بیٹھے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے جی اور یہ اچھا جی پانی سے پانی کے اوپر جو پل بنی ہوئی ہے جھولا پل جس کا انہوں نے نام رکھا ہے سسپینشن بریج وہ کراس کرنے کے بعد پانی کراس کرنے کے بعد میں کرا چکا پہنچ گیا تو جب میں یہاں پر آیا تو پھر ایک اور یہ سامنے اس طرح کی بریج ہے یعنی یہ جو جس ایریا پر میں ہوں یہ خوشکی کا ایریا ہے خوشکی ہے یہاں پر اور چاروں اطراف میں پانی ہے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آئی لینڈ دیکھ سکوں گا تو یہ دیکھیں اب یہ یہ ہے سیموی لکھا ہوا ہے آٹ اف رات والی بات اور بلکل لینڈ بھی اس کی تقریباً برابر ہے یہ یہ پانی اور یہ بریج اور یہ پھر پانی تو اس کے اس طرف ہی جنگل ہے وہاں پہ بھی دیا کہ میں تھوڑی سی ویڈیوز بنا لوں تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے چھانگا مانگا کی سیر ہو جائے بہت اچھی جگہ ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بندہ فیملی کے ساتھ آئے اور ضرور آئے لیکن یہ جگہ آپ سے ٹائم لیتی ہے بڑی جگہ ہے زومنے میں ابھی تو زو کا پورشن بھی رہتا ہے تو یہ میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں پیڈل بوٹ ایکسپریئنس کر کے اس کا بھی یہ آیا یہ آیا اچھا ہے آگے ترین کے رائٹ سیگن دے گی آگے سٹیرنگ ہے یہ جو آگے ہے یہ رائٹ ہے اور پیچھے لیپٹ ہے اچھا ہوا کچھ ہی اس طرح کے جب میں اتر رہا تھا بوٹ سے وہ بندو تھا نہیں تو میں ایک سائٹ کے تھا تو میں نے جیسے جمپ لگایا تو وہ بلاسٹک کی بوٹ ہے اسپرپون کا وہ سائٹ تو میرا ایک پانی پانی کے اندر چلا گیا اب میری کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا ورنہ آپ دیکھ لیتے تو جناب پارک جو ہے چھانگا مانگا کا پارک سارا میں گھوم چکا ہوں تو آخری جو کام تھا بوٹ والا وہ بھی کر لیا اب باپسی ہے اور میں بوٹ پر اور زیادہ دور جاتا لیکن وقت بہت کم ہے آپ کو پتہ ہے میں نے جتا ہر بتایا تھا کہ میں نے آج واپس بھی جانا ہے میرا واپسی کا سفر شروع ہے اب یہاں سے میں اوکارا بھی آج جانا ہے اوکارا ملتب آگا اوکارا اوکارا سے جھانگ جھانگ سے پھر آگے آنوار گھر کی طرف تو کافی ملتب دور ہے یہاں سے کافی دور ہے ابھی جو میں بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ ہے آپ یقین کریں کہ کاش کے میرے پر وقت ہوتا تو یہاں بندہ گھنٹوں بیٹھا رہا تھا بلکل خاموشی ہے خاموشی کی بھی آواز نہیں اور جو آپ کو سنائی دیتی ہے آواز وہ صرف پرندوں کی چہچہانٹ ہے اور جو ایٹماسفیر ہے بہت مطلب اس طرح ہے نا کہ میں آپ کو کیا بات آپ کو پتہ ہے جس طرح نیچر میں ہونا چاہیے صاف سترہ اور آپ کو مزہ آئے گا یہاں پر اس سے زیادہ امپارٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں یہ ایسی جگہ ہے کہ فیملی کے ساتھ پروگرام بنائیں تو بہت اچھی جگہ ہے اپنے ساتھ کھانے پینے کر لے آئیں یا ویسے بھی یہاں پہ کیفیٹ ایریا میں بھی ملتا ہے بہت اچھی جگہ ہے ویسے دور ہے ظاہر ہے یہ پورے دن کا پلان ہے پورے دن کا پروگرام ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں جب بھی آئے تو اب پچوں کو ضرور لے کر آؤں گا اور جگہ مجھے بہت پسند ہے یہ ہر لحاظ سے اچھی جگہ ہے